میرے بچ پرنے میں میرے دادہ دادی دونوں دادہ عالم سے داکرہ تھی مجالش پڑتی تھی تو اکثر ہمارے پاس جو منتیں پوری کرنے والے آتے تھے سات محرم سے زیارات پہ تو اکثر جو خواتین گھر میں خواتین کاشرہ ہوتا ہے تو میں چھوٹا تھا تھا تو میں دیکھتا تھا اکثر اہل سنت ہیں شیعہ نہیں ہوتے اس میں یعنی شیعہ ہوتے تھے بہت زیارات پہ آتے تھے لیکن منتیں پوری کرنے والے اکثر اہل سنت ہوتے تھے اب یہ جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ تو پہنچ گئے ہیں جن کا نہیں ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں سن لے جائے گا بات کو نتیجہ سے پہلے تو اب اکثر اس میں اہل سنت زیادہ ہوتی تھی خواتین جن کی منتیں پوری ہوتی تھی تو اب بہت سی شیعہ خواتین وہ شکایت کرتی تھی ہماری دادی محروم سے کہ ہم لوگ منتیں مانتے ہیں ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی بالکہ دو دو تین تین سال چار چار سال میں منتیں پوری ہوتی ہیں ان کے پہلے ہی سال کے اندر منت پوری ہو جاتی ہے بلکہ اکثر خواتین سے بات ہوتی ہے یہاں منت مانتی ہیں محرم کو دور کی بات ہے پہلے مہینے میں ساری منتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں تو تاری محروم ایک جملہ کہتی تھی اس وقت ذہن میں بیٹھ گیا بات میں اس پر تحقیق کی بالکل صحیح جملہ تھا تو وہ اکثر کہتی تھی کہ نہیں یہ جب آتی ہیں تو یہ آزمائش کی غرص سے آتی ہیں کہ واقعا آیا آئمہ اہل بیت میں اتنی طاقت ہے تو آئمہ بتاتے ہیں ہاں ہمارا مقام کیا ہے کہ ان کی منتوں کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تم اپنے ہو تم ماننے والے ہو آئمہ جانتے ہیں یہ جائے گا تو جائے گا کہاں بہی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے یہی مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھا مرحوم علامہ امینی صاحبِ الغدیر جن کی بیس جلدوں پر الغدیر ہے گیارہ جلدے چھپی ان کا پاؤں خراب تھا پینتیس سال سے الغدیر لکھ رہے تھے میں نے واقعہ سنا رکھا تھا بشارہ کر کے آگے پڑھوں گا پینتیس سال سے الغدیر لکھ رہے تھے مشتہد بن چکے تھے نجف کے اندر خدمت کرتے تھے طلبہ کو پڑھاتے تھے ایک شبِ جمعہ امیر رومین کے حرم میں گئے زیارت پڑھی عامال کیے جو شبِ جمعہ کے عامال مختصر گھر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مومن آیا ہے یا جو بھی تھا کوئی بچارہ جس کا پاؤں خراب تھا چلتا ہوا آیا کہا کہ یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے میں تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا اس طرح سے مانگ رہا ہے مولا سے جیسے کوئی ادھار دیکھے گیا وہ تھا کتنی جسارت سے بغیر پاؤں صاف نہیں اس کا مطلب ہے وضو نہیں کیا اس نے اس طرح سے مانگ رہا ہے اب دیکھیں بہت سے لوگ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو ان کے عدب و عداب تبدیل ہو جاتے ہیں بہت سے جو بچارہ نہیں پڑھ پاتے ان کے عداب بالکل مختلف ہوتے ہیں ان کے اندر ساتگی بہت زیادہ ہوتی ہے اب وہ اپنے عداب سے کچھ بھی نہیں کہا پوری رات اس کو ابزورف کرتے رہے جا رہے تھے کہا میں رک گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کے پاؤں ٹھیک ہو گتا یا نہیں ٹھیک ہوتا کہا پوری رات میں تو قرآن پڑھتا رہا اسی کو دیکھتا رہا دیکھا اب ایک سو رہا ہے نہ کوئی دعا نہ قرآن نہ کوئی تسبیح پتہ ہی نہیں سے عداب کیا ہیں حرم کے کہا میں اپنے پوری طور پر سوچتا رہا کہ اس کو عداب ہی معلوم نہیں حرم کے زریع کے قریب بیٹھا رہا سو رہا مکروح ہے وہاں پہ سونا باہر جا کے سو جاؤ کہا میں اپنے طور پر جتنے مصطحبات کے سوچ سوچ کے اس کو سرزنش کر رہا صبح اٹھ نے جیسی ازان ہوئی نہ فجر پڑی نہ کچھ چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا تو پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا کہا فوراں ذریع پہ گیا کہا یالی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا خدا حافظ جا رہا ہوں کہا اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا لیکن میرا دل ٹوٹ گیا کہ پینتیس سال سے حرم کی خدمت کر رہا ہوں توجہ کی جگہ کہا لیکن میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوا کر سکتا اگر بات پہنچا پاؤں علامہ امینی صاحبِ الغدیر کہ میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوا کر سکتا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا لیکن بات ایک ذہن میں آگئی کہ پینتیس سال سے میں الغدیر لکھ رہا ہوں میرا پاؤں غراب ہے لیکن آج تک کبھی ٹھیک نہیں ہوا مشتہت بنا ساری زندگی نجف میں گزار دی کبھی وطن واپس نہیں گیا کہا یہ بس کہا مولا کو سلام کیا نماز پڑھی اور فوراں گھر چلا گیا کہا جب ساری رات جاکتا رہا تو صبح کو تھوڑی در کے لیے سویا فوراں جب میں سویا تو خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی مولا تشریف لائے کہا کہ جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تُو الغدیر لکھے نہیں پہنچا سکا جمعہ مولا نے کہا میرا حق ہے کہ تُو لکھے دوسروں میں صلاحیت نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکے اے عبدالحسین امینی اللہ نے تجھے اتنا علم دیا ہے تُو دفاع کر سکتا ہے میری ولایت کا میرا حق ہے کہ تُو میری ولایت کا دفاع کرے اور ایک ایسی کتابیں لکھے جس میں میری ولایت کا دفاع ہو توجہ ہو کہ میرا حق ہے کہ تُو میرے دفاع میں لکھے ایک کہ دوسرے جہاں تک تیری اس پاؤں کے تعلق ہے اللہ نے اس کا آخرت میں تجھے بدل دے رکھا ہے تُو جانتا ہی نہیں ہے بیماریوں پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ہوتا ہے اگر اندازہ ہوتا تو کبھی دعا نہ مانگتا اور تیسری بات اگر تو اس آدمی کی طرح سے مجھے کہبی دے تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا توجہ ہو توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو کہا وہ جب کہہ رہا تھا نا کہ یا علی میرا پاؤں سبھتر ٹھیک ہو جائے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا وہ چھوڑ جاتا اسے باقی رکھنا ضروری تھا اس لیے اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا کہ اگر تم مجھے یہ کہبی دو